بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنڈ ڈیئر کیمسٹری چپٹر نمبر ون اور فرس ٹاپک ہمارا ہے دی مارڈرن پریوڈک ٹیبل یہ بک کے پیج نمبر تھری پہ ہے ہم لوگ ایلیمنٹس کو جو ہیں کلاسیفائی کرتے ہیں پریوڈک ٹیبل کے اندر اگر ہم دیکھیں تو گروپ ون اے ٹو اے ٹری اے فور اے فائیو اے سکس اے سیون اے یہ ایلیمنٹس جو ہیں جن کو سرکل کیا ہوا ہے ریڈ سے ان کو ہم لوگ ریپریزنٹیٹیو ایلیمنٹس کہتے ہیں اور گروپ ون اے سے لے کے سیون اے تک یہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے اے آتا ہے عام طور پر اے لکھا ہوتا ہے اگر ہم پریوڈک ٹیبل کو دیکھ رہے ہیں اس میں ہم دیکھیں گے ٹاپ پہ تو وہاں پہ ملنے تر آئے گا ون اے ٹو اے ٹری اے فور اے فائیو اے جن کے اوپر جو ہے وہ بی لکھا ہوا ہے ون بی اور ٹری بی فور بی فائیو بی سکس بی سیون بی ایٹ بی ٹو بی بی ہے تو یہ ٹرانزیشن میٹلز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور ٹو بی کے اندر جو ہے وہ ڈی کمپریٹلی سب شلف کمپریٹلی فیلڈ ہوتا ہے مکمل دور پہ تو اس کو بعض دفعہ جو ہے نان ٹیبیکل جو ہے ٹرانزیشن میٹل کہہ دیتے ہیں ٹو بی کو یا گروپ بارہ بھی ہے ہم پر کہہ سکتے ہیں زنک کیڈمیم مرکری یہ جو ہے ہمارے پاس ان کی بات ہو رہی ہے ٹو بی کی تو ان کے علاوہ یعنی کے باقی جو ہیں سارے ان کو ٹیپیکل ٹرانزیشن میٹلز کہتے ہیں اور یہ ساری میٹلز ہوتی ہیں نیکسٹ ہے گروپ کے نیچے اگر ہم دیکھیں پیورٹ ٹیبل کے نیچے اگر ہم دیکھیں ٹیبل کے نیچے بلکل دو روز ہیں ایسے تو جو اوپر والی رو ہے اس کو ہم کہتے ہیں لینثان آئٹس اور نیچے والی کو ہم کہتے ہیں ایکٹین آئٹس اور ان کو ہم ایف بلوک ایلیمیٹس کہہ دیتے ہیں عام طور پر ان کو ایف بلوک ایلیمیٹس کہتے ہیں تو پیریٹ کے اندر اگر ہم دیکھیں ہوریزنٹلی جو ہے وہ اگر ہم جاتے ہیں تو جیسے یہ سیکنڈ پیریٹ ہے تو ان کو پیریٹس کہتے ہیں پیریٹس جو ہیں ان کی تداد جو ہے وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سائٹ پہ لکھے ہوتے ہیں رائٹ سائٹ پہ لکھے ہیں نمبر ون نمبر ٹو نمبر تھری نمبر فور فائیو سکس سیون ٹوٹل جو ہیں وہ سیون پیریٹس ہوتے ہیں پیورٹ ٹیبل کے اندر اور یہاں پہ یہ لائن لگا کے دکھایا گیا ہے سیکنڈ پیریٹ کونس ہے اور اس کی جو مطلب خاص بات ہے یہ ہے کہ جتنے بھی ایلیمنٹس ہوں گے سیکنڈ پیریٹ میں ان کا ویلنس شیل دوسرا ہوگا جتنے بھی ایلیمنٹس سیکس پیریٹ میں ہوں گے ان کا ویلنس شیل چھٹا ہوگا یعنی پیریٹ نمبر کا مطلب ہے کہ ویلنس شیل کونسا ہوگا یہ جو ہے وہ اہم بات ہے نیکسٹ ہے پیورٹ ٹیبل میں اگر ہم جو ہے وہ ورٹیکلی ڈاؤن جاتے ہیں ٹاپ ٹو بٹم تو جو فرسٹ جو ہمارے پاس کولم ہے وہ ہے ون اے تو اس کو ہم کہتے ہیں الکلی میٹلز پھر ایسے جو ہے وہ ٹو اے گروپ ہیں اور تھری اے فور اے فائیو اے سکس اے سیون اے ایٹ اے ایسے بی والے گروپ ہیں ون بی ٹو بی تھری بی فور بی فائیو بی سکس سیون ایٹ تو یہ سارے کے سارے جو ہیں فیملیز یا گروپ سنے کہتے ہیں اور کسی بھی گروپ کی یا فیملی کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا جو آوٹر موس شیل ہے جس کو ہم ویلنس شیل کہتے ہیں اس کے اندر الیکٹرونز کی تدارت سیم رہتی ہے جیسے یہاں پہ فار ایزمپل الکلی میٹلز ہیں تو ان سب الکلی میٹلز کے ویلنس شیل کے اندر ایک الیکٹرون ہوتا ہے ایسے گروپ سیونے کے اندر ہیلوجن فیملی ہیں تو ان سب کے جو ہے وہ ویلنس شیل میں سات الیکٹرون ہوتے ہیں تو فیملی میں اور پیریڈ میں جو ہے وہ کیا جو ہے وہ مین چیز ہے کہ فیملی کے اندر جتنے بھی الیمیٹس ہیں ان کی پراپرٹیز سیمیلر ہوتی ہیں انہوں نے مثال میں دیتے ہیں کہ لیتھیم ہے سوڈیم ہے پٹاشیم ہے یہ الکلی میٹلز ہیں تو یہ ساری کے سافٹ وائٹ شائنی میٹلز ہوتی ہیں تو ان کی جو پراپرٹیز ہیں وہ سیمیلر ہیں اور جتنے بھی جو ہے وہ فیملی یا گروپ کے اندر ہمارے پاس میمبرز ہوتے ہیں ان کے ویلنس شیل میں سیم ہوتے ہیں تو الکلی میٹلز میں ایک الیکٹرون ہوتا ہے ویلنس شیل میں اب ہم نے بات کی ہے اور پیریڈز ہوتے ہیں یہ ہوریزنٹل روز ہوتی ہیں اب پیریڈز کے اندر اور پراپرٹیز چینج ہوتی ہیں پیریڈز کے اندر اور جو فرسٹ ایریمنٹ ہوتا ہے وہ عام طور پہ اگر ہم دیکھیں فرسٹ ایریمنٹ انہیں پیریڈ تو یہ ایکٹیو یعنی تیز یعنی زیادہ ایکشن کرنے والا سولڈ ہوتا ہے اور انڈ پہ ہمارے پاس اگر جائیں رائٹ سائٹ پہ اگر جائیں تو گیسز آ جاتی ہیں اور وہ نوبل ہوتی ہیں ان ایکٹیو ہوتی ہیں اہم فیملیز کون کون سی ہیں تو گروپ ون اے جو ہے یہ فرسٹ اس کو ہم الکلی میٹلز کہتے ہیں گروپ ٹو اے کو الکلائن ارث میٹلز کہتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ درمیان میں یہاں پہ بی والی آ جاتی ہیں جن کو ہم ٹرانزشن میٹلز کہتے ہیں ریڈ کلر کے اندر جو ان کو دکھایا گیا یہاں پہ ون بی یہاں سے شروع ہوتی ہیں ون بی پھر ٹو بی ہے ٹری فور فائیو سکس سیون ایٹ ایٹ جو ہے وہ بی جو ہے اس میں یہ تین لائنیں آتی ہیں تینوں کو ہم ایٹ بی کہتے ہیں ویسے گروپ جو ہیں ان کو ڈیفرنٹ کیے ہوئے ہیں اور پھر تھرٹین اے ہمارے پاس ہے فورٹین اے ففٹین یا فائیو اے ہے سکس اے جو ہے اس کو چال کو جنس کہہ دیتے ہیں اور یہ فیملی ہے اکسجن سلفر والی پھر ہیلوجنز ہیں ہیلوجنز کو سیون اے گروپ بھی کہتے ہیں سیونٹین بھی کہتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ فالورین کالورین برومین آئیوڈین شامل ہیں اور جو لاسٹ گروپ ہے ایٹ اے اس میں نوبل گیسے ہیں شامل تو اس کو گروپ آٹ ایٹ اے کہہ دیتے ہیں یا اٹھارہ بھی کہہ دیتے ہیں تو جو نوبل گیسز ہیں بلکل یہ اینڈ پہ ہیں اور ان کے اندر جو ہے وہ پی سپشل جو ہے وہ کمپریٹلی فیلڈ ہوتا ہے کون کون سی گیسے ہیں تو ان کے نیم کیا ہیں یہ ہیں ہمارے پاس سٹارٹ پہ فرسٹ یعنی کہ ہیلیم ہے نیون آرگون کرپٹون زینون اور ریڈون ہے تو نوبل گیسز کے بارے میں ہم کہہ جانتے ہیں کہ یہ ان ایکٹیو ہوتی ہیں اور جو ہے ان کے جو ہے ہمارے پاس سریکشنز نہیں ہوتے نارملی اور نوبل گیسز جو ہوتی ہیں یہ ہماری ائر کے اندر جو ہے یہ پائی جاتی ہیں تھوڑی مقدار میں ہوتی ہیں تو ان کے نام کیا کہیں ہیلیم ہے نیون ہے آرگون کرپٹون زینون ریڈون ہے تو یہ نوبل گیسز کیوں ہیں اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ان کا جو بیلنس شیل ہے وہ کمپلیٹلی فیلڈ ہوتا ہے تو اگر ہم پرورٹیبل دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ نون میٹلز ہیں یہ بلو کلر میں دکھائی گئی ہیں ہائیٹروجن اس میں شامل ہے کاربن نائٹروجن اوکسین فالورین کلورین برومین آئیوڈین تو یہ نون میٹلز ہیں فاسفور سلفر سیلینیم میٹلز کو جو ہے وہ یلو کلر میں دکھائی گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موسٹلی جو ہیں وہ یلو کلر میں تو یہ لیتھیم سوڈنیم اٹاشیم بریلیم مگنیشیم کیلشیم اور یہ ساری مطلب جو ہیں اس میں موسٹلی میٹلز ہیں اور میٹلز جو ہوتے ہیں یہ بورون سیلیکون جرمینیم گرین کلر میں دکھائے گئے ہیں یہاں پہ یہ ریڈ لائن ہے تو اس کے جو ہے یہ ساتھ ساتھ جا رہے ہیں جرمینیم آرسینک انٹی منی تیلوریم ایسٹاٹین یہ میٹلائیڈز ہیں اور نوبل گیسز جو ہیں یہ گروپ آٹھے میں ہوتی ہیں ان کو جو ہے وہ انٹ پہ دکھائے گیا ہے پرورٹیبل کے اندر تو گروپس کو فیملیز بھی کہہ دیتے ہیں اور یہ ٹوٹل اٹھارہ ورٹیکل کالم ہے پرورٹیبل کے اندر ان کی ایلیمیٹس جو ہوتے ہیں کسی سیم گروپ کے اندر ان کی پراپرٹیز جو ہیں وہ سیمیلر ہوتی ہیں سیمیلر کا مطلب ہے کہ ملتی جلتی ہوتی ہیں لیکن یہ نہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بلکل ایک جیسی ہیں identical نہیں ہوتی اور اس کی جو وجہ ہے کہ ان کی پراپرٹیز سیمیلر ہوتی ہیں کیا وجہ ہے اس کی تو وجہ یہ ہے کہ ان کے ویلنس سیل کے اندر جو الیکٹرونز ہوتے ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ ایک جیسی ہوتی ہے اور ان کو ہم دو کیٹیگریز میں تقسیم کہا دیتے ہیں ایک کو ہم کہہ دیتے ہیں جی گروپ اے ہے اور ان کو ہم کہہ دیتے ہیں ریپریزنٹیٹیو ایلیمنٹس اور جن کے ساتھ بی آتا ہے انہیں ہم کہہ دیتے ہیں ٹرانزیشن میٹلز کہہ دیتے ہیں ان کو تو یہ سارے جو ہیں وہ اپنے ذہن میں ہونے چاہیے کہ ون اے ٹو اے کے بعد جو ہے بی والے آ جاتے ہیں اور یہ سٹارٹ ہوتے ہیں تھری بی فور بی فائی سکس سیون ایٹ نائن ایٹ بی کے بعد یعنی تین روز میں ایٹ بی آتا ہے پھر ون بی ٹو بھی آتے ہیں اور پھر تھری اے والے شروع ہوجاتے ہیں تو اس طرح سے آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے گروپ ون اے کو جو ہے الکلی میٹلز کہتے ہیں اور اس میں ہائیڈرڈن کو چھوڑ دینا ہے ہائیڈرڈن گیس ہے تو اس کو میٹلز نہیں کہہ سکتے ہیں ہم لوگ گروپ ٹو اے کے اندر الکلائن ارث میٹلز شامل ہیں نیٹو جن فیملی کہہ دیتے ہیں گروپ سکس اے کو اکسجن فیملی یا چالکو جنس کہہ دیتے ہیں گروپ سیون اے جو ہے اس کو ہم کہہ دیتے ہیں ہیلو جنس اور گروپ اے ٹے کو ہم کہہ دیتے ہیں نوبل گیسیں یا انرٹ گیسز تو یہ جو ریپیزنٹیٹیو ایلیمنٹس ہیں گروپ ون اے ٹو اے تھری اے وہ کٹھے کر کے دکھائے گئے ہیں یہاں پہ سارے فور اے فائیو اے سکس اے سیون اے اور ایٹ اے میں تو یہ سارے جو ہے ہمارے پاس کیا ہیں نورمل ایلیمنٹس ہیں یا ان کو ہم کہتے ہیں ریپریزنٹیٹیو ایلیمنٹس گروپ بی جو ہے یہ ٹرانزشن ایلیمنٹس ہیں اور یہ گروپ ٹو اے اور گروپ تھری اے کے درمیان میں آتے ہیں ان کو ڈی بلوک کہتے ہیں یہ ساری کی ساری میٹلز ہیں اور جو اوپر ٹوپے ہیں ڈی بلوک میں سے کہتے ہیں ہم لوگ وہ اسے کہتے ہیں آوٹر ٹرانزشن ایلیمنٹس اور جو نیچے دو ہمارے پاس لائنے ہیں دو پٹیاں ہیں ان کو کہتے ہیں ہم لوگ لینثانائیڈ ایکٹینائیڈز اور یہ دونوں شامل ہیں جنہیں کہتے ہیں انہر ٹرانزشن ایلیمنٹس جو کہ ٹیبل کی بوٹم پہ ہیں ان کو ہم ایف بلوک کہتے ہیں تو گروپ ون اے اور ٹو اے اس کو ہم ایس بلوک کہتے ہیں اور تھری اے سے لے کے ایٹ اے تک جو ہے یہ پی بلوک ہے اور ایس اور پی کے درمیان میں سینٹر میں جو ہے وہ ڈی بلوک ہے جو کہ ٹرانزشن میٹلز ہیں ان کو ہم کہتے ہیں اوٹر ٹرانزشن میٹلز اور جو ایف بلوک ہے یہ پرورٹیبل کی بوٹم کے اوپر دو جو ہیں وہ روز ہیں لینثانائیڈز سیریز ایکٹینائیڈ سیریز دونوں میں چودہ چودہ ایلیمنٹس ہوتے ہیں ان کو ہم ایف بلوک کہتے ہیں یہ بھی ساری میٹلز ہیں تو جو فرسٹ ہے سب سے پہلے جو گروپ آتا ہے وہ ہیں الکلی میٹلز بلکو لیفٹ سائیڈ بھی آتی ہیں ہائیڈروجن کے علاوہ اس کے ساتھ پھر الکلائن ارث میٹلز آتی ہیں نیکسٹ ہیں ٹرانزشن میٹلز جو کہ یہاں پہ سینٹر میں ہیں پھر آگے پی بلوک آجاتا ہے تو اس میں الومینیم یا بورن فیملی ہے اور میٹلائیڈز جو ہوتے ہیں یہ یہاں پہ آ رہے ہوتے ہیں ایک مطلب جو ہے یہاں پہ گرین کلر میں دکھایا گیا ہے نون میٹلز جو ہیں ان کے اوپر ہوتی ہیں پھر ہیلوجنز جو ہیں یہ بھی شامل ہے نون میٹلز میں اور انڈ پہ نوبل گیسز ہیں جو ریئر ایتھ میٹلز ہیں موسٹلی جو ہیں نیچے جو ہیں دکھائی گئی ہیں ایف بلوک اندر لینٹھانائیڈز اور ایکٹینائیڈز جو ہیں یہ اس میں شامل ہیں تو پیریئڈ جو ہوتے ہیں اس کو سیریز بھی کہہ سکتے ہیں اور آپ کو یہ ذہن میں ہونا چاہیے یہ ساتھ ہاریزنٹل روز ہوتی ہیں اور پیریئڈ نمبر ون اور ٹو جو ہے اس کے اندر جو ہے الیکٹرونز جو ہیں وہ ایس اور سب لیول کے اندر ہوتے ہیں ٹھیک ہے پیریئڈ نمبر ٹو اور تھری ٹو ہے اور پھر اس کے بعد تھری اور ایٹ ہے تو اس کے اندر الیکٹرونز ہوتے ہیں ان میں اور پی سب لیولز میں ہوتے ہیں پیریئڈ نمبر فور اور فائیو میں جو ہے ٹوٹل اٹھارہ ایلیمنٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی پیریئڈ ون ٹو میں ون میں صرف دو ایلیمنٹس ہیں ہائیڈوجن اور ہیلیم پیریئڈ نمبر ٹو اور پیریئڈ نمبر تھری جو ہے ان میں ایٹ ایٹ ایلیمنٹس ہیں اور سب میں جو ہے وہ الیکٹرون مجود ہیں ایس میں شروع میں ہوتے ہیں پھر پی میں ہوتے ہیں پیریڈ نمبر فور جو ہے اور فائیو ہے ان دونوں میں تھارا تھارا ایلیمنٹس ہوتے ہیں ان کو لانگ پیریڈز بھی کہتے ہیں اور ان میں جو ہے وہ الیکٹرونز ایس میں ہوتے ہیں پی میں ہوتے ہیں اور ڈی کے اندر بھی ہوتے ہیں پھر ہے نیکسٹ ہے پیریڈ نمبر سکس اس میں سب سے یہ لانگ جو ہے وہ پیریڈ ہے اس میں تھارٹی ٹو ایلیمنٹس ہوتے ہیں اور یہ الیکٹرونز ہوتے ہیں S میں بھی ہوتے ہیں P میں بھی ہوتے ہیں D اور F میں بھی ہوتے ہیں اور 14 elements جو ہیں وہ نیچے جو ہیں وہ lengthenide series کے اندر ہیں 18 سے لے کے قطر تک اور 14 elements جو ہیں وہ period number 7 میں ایسے ہیں جو کہ سب سے نیچے رکھے گئے ہیں actinide series کے اندر اور جو ہے وہ آخری جو دو period ہیں 6 اور 7 ان میں جو ہے وہ ہمارے پاس inner transition elements کی دو روز آتی ہیں جو نیچے رکھی گئی ہیں تو ایک کو کہتے ہیں lengthenide series اور انہیں کہتے ہیں rare earth elements actinide series جو ہیں یہ بھی rare earth elements ہیں اور یہ heavy جو ہے وہ metals ہیں